اب مرزا مندول نے خود کو رافضی کہنے کے خلاف ہمارا جواب دیتے ہوئے اپنے دفاع میں کیا بات پیش کی کس چیز کو دلیل بنایا کہ اس وجہ سے مردہ رافضی نہیں وہ یہ ہے کہ اس زمین پر کون سا رافضی ہے جو امیر معاویہ کو عمر بن عاص کو مغیرہ بن شعبہ کو رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رضی اللہ عنہ کہتا ہو اس پلانیٹ ارت پر کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتا ہو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتا ہو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتا ہو الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم نے بغیر کسی بخل کنجوسی اور بلا کمیوں بیشی پوری دیانت کے ساتھ مرزے کا جواب آپ کے سامنے رکھ دیا اب اس کا جواب الجواب بھی سن لیجئے کس کے باوجود ہم نے پہلے مرزا کو چھپا ہوا رافضی کیوں کہا اور اب کھلا رافضی کیوں کہہ دیا تو وجہ غور سے سنیے مرزا منگول صاحب پہلے تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ کسی بھی رافضی کو صرف اس وجہ سے رافضی نہیں کہا جاتا کہ جی وہ صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے تو ان کے لئے رضی اللہ عنہ یا اس طرح کے دعایا کلمات نہیں کہتا بلکہ رافضی کہا جاتا ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے صحابہ کے لئے عداوت ہے بغض ہے اگر وہ ہر صحابی حتی کہ امیر معاویہ عمر بن عاز ابو صفیان مغیرہ بن شعبہ ان کا نام لے لے کر بھی رضی اللہ عنہ کہتا رہے اور ان کے بغض پر ان کے گستاخی پر اپنی باتوں سے باز نہ آئے گستاخیہ بھی کرتا رہے ان کی توہین بھی کرتا رہے ان کے خلاف باطل پروپاگنڈا کی روش بھی اختیار کرتا رہے تو ہر منصف مزاج ایسے شخص کو رافضی ہی کہے گا افسوس کہ مرزے کو کہنے کو تو معاویہ رضی اللہ عنہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتا رہتا ہے لیکن ان کے خلاف تلوار اٹھا لینے کے جذبات کا ادھار بھی کرتا ہے ہم پوچھتے ہیں مرزا صاحب سے بھی اور ان کے ماننے والوں سے بھی کہ یہ بغض نہیں اور کیا ہے یہ رافضیت نہیں تو اور کیا ہے دوسری اہم ترین بات کہ آپ کا رضی اللہ عنہ کہنا کس طرح کا ہے یہ آپ خود بتا چکے ہیں اور ہم سن چکے ہیں جنہوں نے نہیں سنا جنہیں علم نہیں ہے وہ بھی سننے جاننے کہ اس معاملے میں مرزے نے اپنا مافی ضمیر اپنی ذہنی اور دلی قفیت کو ظاہر کیا ہے بطور نمونہ اور ثبوت صرف یہ ایک کلپ دے لیجئے مرزا نے ایک سوال کے جواب میں کیا کہا آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں عالم میں کہا میں تو جائل آدمی ہوں میں پاس کوئی ڈگری نہیں سب کچھ جانے کے پاس آپ مہین معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے ہیں یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں چھڑ دے ہو یار دل پہ پتھر آکے کہتے ہیں ہمیں پتا ہے لیکن کیا کریں شریعہ کام کئی چیزیں انسان کو عظم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن کچھ شریعہ حکمتیں ہوتی ہیں کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں اس سے آگے مرزا نے جو کہا وہ بھی آپ کے سامنے معاعت اور سبا پیش کر دیں گے لیکن مرزے کا یہ جواب اور خاص طور پر یہ الفاظ بار بار سنیں چھڑ دے ہو یار دل پہ پتھر آکے کہتے ہیں ہمیں پتا ہے جی ہاں یاد دیہانی کے لیے ایک بار اور سن لیں چھڑ دے ہو یار دل پہ پتھر آکے کہتے ہیں ہمیں پتا ہے چھڑ دے ہو یار دل پہ پتھر آکے کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کیا اب بھی ہمیں بتانا پڑے گا کہ مرزا جہلمی امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتا ہے دل کی خوشی سے عقیدت سے صحابیت کے احترام سے نہیں دل پر پتھر رہ کر کہتا ہے دل بھی مرزے کا ہے اور دل کی بات آئی بھی مرزے کی زبان پر ہے منگولی صاحب نے جو کہا وہ اپنے کانوں سے سن لیجئے چھڑ دے ہو یار دل پہ پتھر آکے کہتے ہیں ہمیں پتا ہے ہن ساڑا قصور نہیں اسا تے صرف بیانی کی تا ہے میرے پیارے بھائی ہمیں نہ کسی کا دل چیر کر دیکھنے کا حق حاصل ہیں اور نہ ہی اس کی صلاحیت جو کچھ خود مرزے نے اپنی دل کی کیفیت اپنی زبان سے بیان کی اسیدہ وہی چکے تو اڈے گے راخ دیتی تو جو بات مرزا منگول دل پہ پتھر رہ کر کہتا ہے مجبوری میں کہتا ہے اس کے بقول حکمت کے تحت کہتا ہے اسی عمل کو روافظ کے ہاں تقیہ کہا جاتا ہے جی ہاں تقیہ کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور اور یہ سب کچھ پریپلان ہو رہا ہے ہم بدگمانی نہیں کر رہے اللہ ہمیشہ ہمیں بدگمانی سے بچائے بلکہ خود مرزا جو کہہ رہا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کر کے بتا رہے ہیں کہ اپنی ایمان کو بچاؤ انجینیر محمد علی مرزا جہلمی صاف صاف بتلا چکا ہے کان لگا کر توجہ سے سن لیں اب وقت کے ساتھ ساتھ میں نے چیزوں کو کھول کر بیان کرنا شروع کیا پہلے میں زمنت چیزوں کو بیان کرتا تھا تو جب اس سے کنفیور کھڑی ہوئی ہے پھر میں نے وہ مقدمہ بیان کرنا شروع کر دیا آپ لوگ کو یاد ہے میں نے شروع کے جو کلپس تھے مطلب اس کو پتا تھا لیکن پہلے چھپاتا تھا حالات کو سازگار کر رہا تھا اب یہ کھل رہا ہے ابھی کتنا اور کھلنا باقی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کیا گل کھلانے کے ارادے اپنے دل میں چھپائے بیٹھا ہے آئیے ہم سبھی سچے دل سے یہ دعا کریں اور اپنی تنہائی کی دعاوں کے اندر بھی اللہ سے یہ التجا کریں کہ اللہ اس کے تمام باطل ارادوں کی تکمیل سے اسے بچا کر کتاب و سنت کی رہ پہ لٹا دے کتاب و سنت کے دلائل میں یہ بغض صحابہ کے گمراہ کن باطل زہریلے راستے کو چھوڑ کر حب صحابہ کی رہ اپنا لے اگر اس معاملے میں ہدایت اور صحیح منحج اس کی قسمت میں نہیں تو اللہ اس کے تمام پروگرامز اس کی تمام تدبیروں میں اس کو ناکام و نامراد کر دے اور اس کا شر اسی کے اوپر لٹا کر اہل سنت کو امت مسلمہ کو اس کے شر سے محفوظ فرما دے اس کی قسمت میں کیا ہے یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے لیکن اہل اسلام اور خاص طور پر اہل علم ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل سے لیس ہو کر ایسے فتنوں کا علمی تعاقب کریں اور عوام الناس اہل السنہ بھے ان کو بھی ارز کرنا چاہوں گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے دیکھئے جاہل سے جاہل رافضی بھی بغض صحابہ کے لیے کچھ نہ کچھ فتنہ ضرور کرتا ہے اور کچھ نہیں تو اپنے مجرم زاکروں کی بقواسات کو سوشل میڈیا پر نشر کرتا ہے لائک کرتا ہے شیئر کرتا ہے اس پر کمنٹس کرتا ہے اور اگر کہیں اہل السنہ کے کسی عالم نے صحابہ کا دفاع کیا ہو تو اس کے نیچے آ کر وہ صحابہ کے خلاف اپنی ناپاک گندی پلیت زبان کو دراز کرتا ہے تو اے نوجوان اے صحابہ کی محبت کو اپنے دلوں میں سجانے والے اہل بیعت کی محبت کو اپنے دلوں کا نور بنانے والے سنی کم از کم اتنا تو کرو کہ جو علماء صحابہ کی عزت اہل بیعت کی عزت کے دفاع کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں ان علماء کے اس کام کو آگے نشر تو کرو آگے پہنچاؤ آپ خود بول نہیں سکتے تو کم از کم علماء کی گفتگو نشر کرو تو یہ ایک شخص بھی بغز صحابہ کی راہ سے ہٹ کر حب صحابہ کی راہ پہ چل پڑا تو اللہ کی رحمت سے وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے کو اپنا چکا ہے اگر اس کا قیدہ درست ہے ایمان درست ہے تو حید کے معاملے میں کھرا ہے تو یہ محبت اسے قیامت کے دن صحابہ کا ساتھی بنا دے گی اور الحمدللہ ہمیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اس جدید برزائی فتنے کا تعاقب کرنے اور اسے علمی طور پر لگان دینے میں جہاں بڑے علماء اپنے کردار دا کر رہے ہیں وہاں باس نوجوان خوب سرگرب ہو کر اس کو مشن بنا کر اس کے باطل اعتراضات کا بھرپور جواب تیار کر کے وہ بھی عواموناس کے سامنے اس کے چہرے سے نکاب نوچ کر اہل سنت کو اس کی اصل رافضیت دکھا رہے ہیں اور ان میں ہمارے حیدر آباد کے بہت پیارے ساتھی محمدی لیبریری والے بھائی سیف اللہ محمدی حافظہ اللہ وہ اس کا اچھا تعاقب کر رہے ہیں کئی دفعہ میں ان کے بیانات کو سنتا ہوں موقع ملتا ہے تو دل سے ان کے لئے ڈھیرو دعائیں نکلتی ہیں اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا اہل سنت کے ہر اس عالم کو ہر اس شخص کو ہر اس غیور کو جو آج کے دور میں صحابہ کی عزت اہلِ بیت کی عزت کے دفاع میں لگاوا ہے اور وہ راہِ حق پر ہے اہلِ توحید میں سے ہے اے اللہ تو اس کی مال میں اس کے جان میں اس کی عزت میں اس کے رزق میں اس کی اولاد میں اس کی زبان میں اس کے قلم میں ڈھیرو برکتوں کا نزول فرما اور اسے اپنی خاص رحمتوں کی چادر میں ڈھاپ لے اور اس مشن کو آگے بڑھانے والوں میں اللہ تو ہمیں بھی قبول فرما لے آئیے اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں مرزا نے رضی اللہ عنہ کہنے کو اپنی ڈھال بنانا چاہا لیکن آپ دیکھ چکے ہیں کہ ان کے اپنے ہی اس بیان سے ان کی ڈھال چکنا چور ہو چکی ہے چھلنی ہو چکی ہے وہ تو بطور حکمت اور در حقیقت بطور مکر و فریب اور چال چلتے ہوئے دل پر پتھر رہ کر یہ کہتے ہیں مرزا صاحب یا تو دل سے پتھر ہٹا دے یا پھر اس بات کو ڈھال نہ بنائیں آپ کا سارا مکر و فریب اہل سنت کے سامنے واضح ہو چکا ہے وَمَا كَعَرُ وَمَا كَعَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كَرِينَ انہوں نے خفیہ چاہ لیں چلی اور اللہ نے بھی تدبیر فرمائی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے